انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے 1 پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 291 روپے 50 پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 4.5 روپے مہنگا ہو کر 302 روپے تک جا پہنچا ہے دوسر جانب سٹاک مارکٹ میں 101 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اسی بارے میں وزید تفصیلات جان لیں گے حماد عالم حواظت موجود ہے حماد کیا وجہ ہے اس اضافے کی ایک روز میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے کا اضافہ ہے اللہ کی بانا مطلب روپے کا بھرکس تکل چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری ترسلات اضار کم ہو رہی ہو تقریبا ہم نے جولائی میں دیکھا ہے کہ ہماری ترسلات اضار جو دو ارب ڈالر آئی ہیں اور یہ پچھلے سال دھائی ارب ڈالر تھی بینرمول پاکستانیوں کی جائم سے بھیجا لی رکوم میں کمی آئی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریزرڈ بھی کم ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایک تو یہ ہے کہ ایک تو انفلوس کم ہو رہے ہیں دوسری جانبے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایمپورٹ کا پریشر ہے ایمپورٹ بل کے ادائیگے وہ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے روپیہ سمن نہیں پارا بلکل ڈالر کے مقابلے اور اس کا سب سے بڑا اثر یہ پڑھ لائے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ایمپورٹ مصنوعات ہے وہ مہنگی ہوں گی یہ کہنا تو بڑا ہم دیکھتے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں عوام کو ایک بہت بڑا ایسا طبقہ جو غریب طبقہ جس نے کبھی ڈالر خریدا بھی نہیں اس ڈالر کے بڑھنے سے اس پر بھی کافی اثر پڑتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے کہ پیٹرولی مصنوعات تمام چیزیں ایمپورٹ جو ہوتی ہیں وہ ڈالر بڑھنے کی وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہیں آج اگر ہم بات کریں سٹاک ایکسینج کی تو سٹاک ایکسینج ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی مضبط زون میں بند ہوئی ہے اور بروکرز کا کہنا یہ ہے کہ جو اسیشوشنز کی طانب سے خریداری دیکھے جاری ہے یعنی دارے جو ہیں وہ شیئرز کے خریداری کر رہے ہیں جو مارکٹ کو اوپر لے جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی بہت فورن انویسمنٹ بھی دیکھی ہے تقریباً اس ماہ اسی لاکھ ڈالر کی خریداری ہوئے عالمی انویسمنٹ نے سٹاک مارکٹ میں کیے جو مارکٹ کے لیے مضبط ہے بہت شکریہ حماد آپ نے اپڈیٹ کیا